ہمارے ہی پریوار کے لوگوں نے یہاں پہ ہم لوگوں گسنے بھی نہیں دیا جو لوگ آج بولتے ہیں کہ دونوں پارٹی کو برابری کا درجہ یہ بات ان کو یاد اس وقت کیوں نہیں آئی میرے پیدا کی یادیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ کام کیا آج انہی کی جگہ مجھے یہاں کام کرنے کا سو بھاگیاں مل رہا ہے میرے لئے اس سے خوبصورت لمحہ اور کچھ نہیں ہو سن یہ فیصلہ بھی انہی کا ہی لیا ہوا تھا پارٹی کو توڑنا پارٹی سے مجھے ہی نکال کے باہر فیک دینا الگ پارٹی بنا لینا یہ تمام فیصلے ان کے لئے میں تو اس کے بعد بھی کیا تھا ان کے دروازے پہ کھڑا تھا گھنٹوں تک دروازہ نہیں کھولنے کا فیصلہ بھی انہی کا ہی تھا نا چاچا ہونے کے ناتے وہی بڑے ہیں میری پوہ ہیں ان سب کو فیصلہ لینا پر جب وہ کہتے ہیں کہ چراغ اور میرے خون میں فرق ہے تو میں کیسے مانوں کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے میرے پتا کی جن بھومی ہے پاپا بچپن سے لے کر جاتے تھے کھیت کھلیاں گاؤں اپنا سکول سب دکھاتے تھے اگلی پیڑی کا نئی پیڑی کا جو شہر میں رہتی اس کا گاؤں سے جنڈنا ضروری ہے نورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیاں نہا ملک جنسکتی پارٹی کے راشتری ادھا چیرا یہ پیاری ینگا جو مجھے ہاتھک لے کر آیا ہے مہم سماز کو کیا بولے گی جو موٹر سے رہے ہیں جو پوری مضبوطی سے ہمارے ساتھ ہیں میرے دکھ سکھ ہر جگہ چٹٹان کی طرح وہ کھڑے ہیں اس کو آنے دیجے نہ بھئی اس کو آنے دیجے نہ بھئی اس کو آنے دیجے نہ چراغ جی اس کو آنے دو بھائی چراغ جی چراغ جی آیودھا کے رام جب آئے تھے جتنی خوشی دیکھی جا رہی تھی آپ کے کار کرتا آج کر رہے ہیں ہمارے رام آئے ہیں کیا کہیں گے ارے نہیں یہ ان کا بہت پیار ہے کہ اتنی بڑی بات وہ بول رہے ہیں بٹھا آج صحیح میں واپس اس کاریال میں آکا دیکھئے یہ سرکاری ہے کوئی صحیح ویبستہ نہیں ہے بر جس طریقے سے ہم لوگ کو نکالا گیا تھا اس بات کی تکلیف میرے باٹی کے ہر ایک نیتہ ہر ایک کارے کرتا میری ماں نے بھی کل بولا کہ میں اپنے بدھی کے ساتھ یہاں آتی تھی اور آج میرا بیٹا لے کر آیا ہے کیونکہ بیچ میں ہمارے ہی پریوار کے لوگوں نے یہاں پہ ہم لوگوں گھسنے بھی نہیں تھے جو لوگ آج بولتے ہیں کہ دونوں پارٹی کو برابری کا درجہ یہ بات ان کو یاد اس وقت کیوں نہیں آئی کہ بھئی برابری کا درجہ تھا تو برابری کا حق میرا بھی تھا نا اس کاریالے پہ کیوں نہیں اس وقت انہوں نے دروازے بند کر دیا گیا اس وقت وہ یہ بولتے تھے کہ ہمارے پاس پانس سانسد ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے کاریالے ہمارے پاس ہے تو اپلائنگ دا سیم رول آج پانس سانسد میرے پاس ہے بہرال میرے پیدا کی یادیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ کام کیا آج انہی کی جگہ مجھے یہاں کام کرنے کا سو بھاگیاں مل رہا ہے میرے لئے اس سے ایک خوبصورت لمحہ اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایک من میں کسک تو ہوگی چراغ جی پریوار کے ایک ویکتی دور ہیں آپ سے وہ ان کے من میں بھی کہیں نہ کہیں کسک ہوگی تو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا آنے والے بھوش میں لیکن تکلیف ہے میں اس گھر میں بینہ چاجہ جی کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی امیجن ہی نہیں کیا بچپن میں جب میں راجنیٹی میں نہیں بھی تھا میری بچپن کی یادیں ہیں میں گود میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں پاپا کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کھیلتے تھے تو ان کی وہ یادیں ہیں جو ابھی بھی دماغ میں کون دیتی ہیں پر یہ فیصلہ بھی انہی کا ہی لیا ہوا تھا پارٹی کو توڑنا پارٹی سے مجھے ہی نکال کے باہر فیک لینا الگ پارٹی بنا لینا یہ تمام فیصلے ان کے لیے ہوئے میں تو اس کے بعد بھی کیا تھا ان کے دروازے پر کھڑا تھا گھنٹوں تک دروازہ نہیں کھولنے کا فیصلہ بھی انہی کا ہی تھا نا تو ایسے میں آج پارٹی میں واپس پریوار ایک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ فیصلہ پچھلی پیڑی کو ہی لینا ہے جس میں سب سے بڑے وہ ہی ہیں پچھلی پیڑی میں چاچا ہونے کے ناتے وہ ہی بڑے ہیں میری پوہ ہیں ان سب کو فیصلہ لینا پر جب وہ کہتے ہیں کہ چراغ اور میرے خون میں فرق ہے تو میں کیسے مانوں کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے آج کھگریہ پہنچے ہیں وہ مورتی کاناورن کر رہے ہیں اچھی بات ہے آپ جائیں گے کھگریہ میں تو جاتا ہی رہتا ہوں میرے پتا کی جن بھومی ہے پاپا بچپن سے لے کر جاتے تھے کھیت کھلیان گاؤں اپنا سکول سب دکھاتے تھے اگلی پیڑی کا نئی پیڑی کا جو شہر میں رہتی ہے اس کا گاؤں سے جنڈنا ضروری ہے اس سوچ کے ساتھ میں اپنے بھانجے بھانجوں کو لے کر جاتا ہوں کھیت کھلیان گاؤں پرانے سکول اپنا گھر سب ان کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ جڑاو ان کے ساتھ بنا کے رکھنا ضروری ہے اگلی پیڑی کا پر ایسے میں میں تو ہر سال جاتا ہوں چاچا جی اس بار بہت سمیں کے بعد گئے ہیں لگ بگ وہ جب تک منطری تھے تب تک سے پچھلی بار ووٹ ڈالنے گئے تھے ادروائز تو کبھی گئے نہیں اور جب تک منطری تھے تب تک ان کو میرے پتا کی پرتیمہ کا بھی یاد نہیں آیا تھا اب ان کو یاد آیا تو اچھی بات ہے ان کی جن بھومییں ضرور جانا چاہیے لیکن آپ کے ایک بھائی کی لانچنگ بھی آج وہاں سے ہو رہی ہے ہو گئی ہے میں شبکامناہ دیتا ہوں چھوٹا ہے مجھ سے تکلیف مجھے بس اس پورے فیصلے میں یہی رہی کہ ہماری اگلی پیڑی ایک دوسرے سے الگ ہو گئی یہ فیصلہ انہوں نے اپنے لاپ کے لئے لیا منطری بننے کے لئے لیا پر اگلی پوری پیڑی کو ہم سب بھائی بہنوں کو انہوں نے الگ کر گیا جس میں کہ وہ بھی ہے مجھ سے جتنا بن پڑے گا میں بڑا بھائی ہوں میں اپنی بھومی کا کو تو کم سم ضرور نبھاؤں آج ستھاپنا دیواز ہے آج آپ کے ستھاپنا دیواز پہ دیکھا گیا کہ ہر دل کے لوگ پہنچے لیکن جدیو جن کے جو آنند موہن ہے جن سے جو بیواد چل رہا تھا حالانکہ جدیو اس پہ کچھ نہیں کمنٹ کر رہی ہے لیکن ان کے نیتا نہیں پہنچے ہیں نہیں ابھی ان کے بھی تمام نیتا پردیش عدیق جی بھی ان کے ابھی آنے والے ہیں میں مانتا ہوں جو جانکاری میرے پاس ہے مکھے منتری جی بھی ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی ہاں پر آئیں گے بیواد کیا ہے شراغ جی آج اس پرسٹ بھارک لائپ کے کیمرے پہ آپ آئے کیا بیواد ہے کیوں بیواد چل رہا کیا یہ سیوہر کا بیواد ہے یا پھر اس سے کچھ پہلے کا بھی ہے یا پھر کچھ آنے کے لیے کچھ سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے پہلے تک جائے گا تو بھئی آپ بہت کیسز کھل جائیں گے پہلے تک نہیں جاتے انہی کو تکلیف ہوتی ہے ساری باتوں سے برد چھوڑ دیجئے فیلحال کی میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تمہیں ساتھ منج پہتے ہیں سنتوش بھائی یہاں پر تھے پوچھ رہے تھے کہ میں انڈیے میں ہوں کی نہیں سمراد جی دلپ جیسوال جی سب بول کر گئے اور یہ سوال کی میں انڈیے میں ہوں کی نہیں مطلب سوچئے آپ راجنے تک مطلب کتنی سمجھ ہے میں کیندر سرکار میں کس سرکار کا منتری ہوں انڈیے سرکار کا ہی ہوں اگر کیندر میں یا تو پھر انڈیے کی سرکار نہیں ہے یا پھر میں منتری نہیں ہوں اگر یہ سوال آپ پوچھیں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ان کو کسی بات کی نرازگی مجھ سے ہوگی اس نرازگی کی وجہ سے انہوں نے باتیں کہیں ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی اس میں بھاو نہیں مل رہا ہے تو کہنے کہ پولٹیکل مائلز لینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے چیتان آنند بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے اور میرے مکہ منتری کے بیچ میں آج کی تاریخ میں جتنے مدھور سمبند ہیں اور جتنے اچھے رشتے ہیں ہمارے مجھے لگتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی ہے اس بات سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے اور وہی ان کی باتوں میں دکھتا ہے ایک انتیم سوال آج آپ نے منج سے اعلان کیا کہ ہر ویدھان سبھا میں آپ کے ویدھائک ہوں گے تو سیدھا ٹکر اور کہیں نہ کہیں بھاجپا اور بڑے جو دل ہیں ان کو بھی ایک چیتاؤنی اور ایک میسیج دے دیا ہر ویدھان سبھا میں نہیں ہر دیش کے ہر ایک پردیش میں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا پردیندتو کرنے والے ایک دو ایک دو ویدھائک ضرور ہوں اور خاص طور پر وہ راجے جہاں پہ میرے پتا کا جنادھار رہا ہے میرے نیتا کے وچاروں کو ماننے والے لوگ رہے ہیں ادھارن کے طور پر جھارکن ادھارن کے طور پر ناغہ لین یہ وہ راجے ہیں ابھی آنے والے سمیں میں دلی میں بھی چناؤں ہے میرے پردھان منتری آدھانیا نریندر موڈی جی جب تک ہیں یہ بات آپ مان لیجے جب میں اپنے جیون کے سب سے کڑھن دور میں بھی تھا تب میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تب میں کسی ویکل پہ گڑ بندن میں نہیں گیا تو جب تک میرے پردھان منتری ہیں چھراغ پاسوان مضبوطی سے ان کے ساتھ چلی ہے تو دیکھیں یہ تو دیکھیں ایکسکلوسیولی چھراغ پاسوان لوچپار آمبیلاس کے راشتری ادھیکش نے بھارت لائپ کے کیمرے پر آج سب ہی پرسٹوں کے جواب دے دیا ہے آپ نے سنا آنند موہن کے سوال پر چیتر آنند کے سوال پر کیا کچھ کہا ہے چھراغ پاسوان نے اپنے سورہ پسوپتی پارا جو ان کے چاچا ہیں ان پر کیا کچھ کہا ہے اور جو بھی جو راجنیتی بیہار میں نئی سمکرن گڑی جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں لگتار ہم آپ ڈیڑ دے رہے ہیں اور ایکسکلوسیولی چھراغ پاسوان کو آپ سن رہے تھے دیکھ کر یہ بھارت لائپ بہت بہت دھنیواد آپ کے سپنوں کو ہم نے سجایا ہے ای ہومز پینوروما کو ہم نے بنایا ہے ہم نے جو بنایا ہے وہ سب نے ہے مانا ای ہومز پینوروما میں ہو آپ کا بھی آشی آنا اور فائنلی ہم نے 2021 میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پونیا جیسے سہر میں بیہار کے ایک تو بیہار کی بات کرے اس میں بھی پونیا جیسے چھوٹے جگہ میں اس طرح کا لائپسٹیل دینا یہ سن کے ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ ہومز میں ہم نے کچھ اور بھی کیا ہے جیسے ہم جس جگہ میں رہے ہیں ہمارے فائملی سیکیور ہو ان کو سیکیورٹی کا دھیار میں رکھا ہے آپ کی سویدھا اور سرکشہ آپ کے لیے خاص ہے یہ آپ کا وشواس ہے جس میں آرٹیسیل انٹیلیجنس کا سیون لیہر سیکیورٹی کا ہم نے استعمال کیا ہے لسکرین کیمپس کو بنایا ہے جنہی ہمارا بانڈری والا ہے تو وہ برٹیکل گارڈن ہے یہ جتنی بھی فیسلیٹی ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ٹانسپ میں یہ ہومز ہے یہ ہم لوگ بسواس نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی ہمارے میتر دوست یا جو بھی ہمارے باہر کے باہر آتے ہیں تو ہم لوگ کو بہت اچھا سننے کو ملتا ہے اور بہت اچھا پیٹ مل رہا ہے وہ سارا ہم نے صرف ایک بیلنگ نہیں بنایا ہمیں ایک بہت اچھا لائف سٹائل دیا یہ ہومز میں اور میرا ایک سپنا تھا جس کو میں آج پھل پھل ہوتے ہیں یہ آپ کا آواز ہے ای ہومز پینوروما میں اب آپ کا نواز ہے ای ہومز پینوروما لگزوریس لائف سٹائل ری دیفائنڈ پانور مکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386 816 700